سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی بھانسی ملک میں عدیہ کی تاریخ کا بڑا فیصلہ جو عدالتوں میں کبھی بطور نظیر بھی پیش نہ کیا جا سکا صداتی ریفرنس پر چیف جسٹس اسے ابراہی میں سپریم کورٹ کا نورکنی لارجم بینچ آج سماعت کرے گا فیصلے کے خلاف اپیل اپریل دوہزار گیارہ میں سابق چیف جسٹس نسیم حسین حسن شاہ کے انٹرویو کی بنیاد پر دائر کی گئی جس میں کیس کی سماعت کرنے والے ججز پر دباؤ کا تاثر تھا سہیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے قتل کیس میں آانت جرم پر سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے متنازہ فیصلے کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت کا دن آپ اوچ جا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نورکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا دیگر ارکان میں جسٹس سردار تارک مسود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یایا آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مزر، جسٹس سید حسن عزر رجوی اور جسٹس مسررت حلالی شامل ہیں صدارتی ریفرنس اپریل دوہزار گیارہ میں سابق صدر آسیف علی زرداری نے دائر کیا تھا فانسی کا مترازہ فیصلہ غیر آئینی، غیر کانونی، غیر شریع اور جنب دارانہ ہونے پر پانچ سوالات اٹھائے گئے ریفرنس سابق چیف جسٹس نصیم اسن شاہ کے دوہزار گیارہ کے ٹی وی انٹرویو کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا جسے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھٹو کے خلاف کیس کی سبات کرنے والے ججز پر دباؤ تھا قانونی ماہرین متفق ہیں کہ اگر یہ عدالتی قتل تھا تو قصورواروں پر ذمہ داری ضرور آئید ہونی چاہیے ایک ایسا عمل جس کو جوڈیشل مرڈر کی کہا جاتا ہے جن لوگوں نے فیصلہ دیا تھا کم از کم وہ تو ان کو کچھ ہزا تو نہیں ہو سکتی لیکن تاریخ میں کم از کم ان کے خلاف جو ہے ایک ذمہ داری تو کم از کم دادا ہے صدارتی ریفرنس پر پہلی سمات سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودرے کی سربراہی میں باب روان جیالی حکومت کے وکیل تھے جنوری دوہزار بارہ میں توہینی عدالت پر باب روان کا لائسنس معتل ہونے پر کیس کی پیاروی بیریسٹر ایتزاز احسن کو سونپی گئی تھی سوہل رشید ساما اسلام آباد